سویا ہے نسیبہ ربا ایسی ہے جدائی بے کیا کروں کہاں آ کر پھس گئی ہوں نہ جی سکتی ہوں نہ مر سکتی گھلڑوں کو کہیں لے کے جا بھی نہیں سکتی سارے دروازے بند ہو گئے گھر کو مار دو نہیں 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 اگر گھر کو مار دیا تو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اگر وہ بچ گئی تو تو وہ ہم دونوں کو مار دیں گی مجھے گھلڑوں کو سمجھانا پڑے گا کسی اور طریقے سے سمجھانا پڑے گا گھلڑوں کو سمجھانا پڑے گھلڑوں کو سمجھا پڑے گھلڑیں اس افشاں کے سامنے آپ نے میری جتنی بیزتی کی ہے ہو کیا گیا ہے آپ کو دیکھو گل میرے اندر نہ سب کچھ برداشت کرنے کی حمد ختم ہو گئی ہے میں میں اس ہاتھ سے کو بھلانا چاہتی یہ سب بہانے ہیں اور مجھے تو لگتا ہے یہ سب آپ ہی کے بہانے ہیں اصل میں آپ خود حار بان چکی ہیں تو میں جو سمجھنا ہے تم سمجھو لیکن میں حار نہیں مانوں گی میں آپ کی بیٹی گلرو ہوں اور وہ گوھر ہے اس کے بھائیں بھابیاں میں ہم سب اس کے آنگے بے بس ہیں تم بھی اس سے لڑ نہیں سکتی چھو اس کا مطلب کہ ست چھپا رہے ہیں آپ ہے نا کون ستا ست جاننا چاہتی ہو تم اس بات کے بہث ہو رہی ہے کچھ بھی نہیں ایسے بس آپ جا کے ذرا میرے لیے گلاس پانی لے کر آئیں مجھے اس سے دو منٹ پاک کرنی ہے میری ماں تم جیسو کی نوکرانی نہیں ہے جو تم جیسو کے لیے پانی لے کر آتی پھر ہے بڑی عبادتی کی ہے نا انہوں نے میری ماں کی روح کو سواب پہنچانے کے لیے تو چھوڑا سا سواب انہیں بھی کمانے دو اپنی حد میں رہو گل تمیز سے بات کروں اسے تم ابھی میری حدن جانتی نہیں ہوگی اچھا کیا کر لوگی کیا کر لوگی اب کی بار میں خاموش نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ ایسا کروں گی کہ یاد کروں گی گل بس کیوں آئے ہو تم یہاں کونسا نیا تماشا کڑا کرنے آئے ہو تم یہاں گل تمیز سے بات کرو تمیز سے بات کرو تمیز سے بات کرو اور وہ بھی اس شخص سے دلاور اس گھر کا داماد ہے اور گوھر کا شوہر ہماری طرف سے ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے نہ میں اس کی عزت کرتی ہوں نہ ہی یہ برداشت ہو رہے مجھے یہاں تو کر جاؤ گل اس کی دنیاں رہتی ہے اس کا جب دل چاہے آئے گا اور اس سے ملے گا نہ تم منع کا سکتی ہے اور نہ میں سمجھو اس بات کو پہلے تو یہ شخص آپ کو بہت زہر لگتا تھا اب کیوں اچانک سے اسے اپنے سر پر چڑھا رہی آپ ہاں غلط کیا میں نے جو ان کو میں نے برا بھلا کہا ایسے رشتوں کی قدر ہو رہیں گے ہمیں کمی نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ بات ان کے سمجھ آگے اور اب تم بھی سمجھ لو اور معافی مانگو اس سے مانگو میں کیا کہہ رہی ہیں آپ جو کہہ رہی ہوں سن لو معافی مانگو اس سے اچھا بس بس معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے نادان ہے بچی ہے سمجھتی نہیں ہے ابھی رشتوں کی تقدس کو میں سمجھاؤں گی نہیں نہیں نکانا ٹھیک ہے بس ختم کریں دونوں اس بات کو جی آپ لوگ بیٹھیں باتیں کریں مجھے بتائیں آپ لوگ کیا کھائیں گے تو میں اپنے ہاتھوں سے بنا کے لے کر آتی ابھی مجھے کچھ نہیں کھانا آپ جائیں اچھانک آگے بتایا بھی نہیں کیوں اچھانک میرا اس طرح آنا اچھا نہیں لگا اچھا لگا بلکہ اس لئے اچھا لگا کہ صحیح وقت پڑا ہے دیکھا کیا سے بل نکالیں میں نے سورت کے اچھا سبق سکھایا ہے تمہاری عزت کرنے کا اس کو میں نے چھوڑو انہیں یہ بتاؤ کہ کم تو ٹھیک ہونا کیسی لگا مہت پیاری اچھا یہ بتاؤ فاران تو نہیں جاؤگے میں ابھی تو لمبا سا فرطہ کر کے پہنچا ہوں آس کے دن ریس کروں گا اور صبح سے ویلے نکلوں گا میں کتنا روئی ہوں کتنا تڑپی ہوں آپ کے لئے لیکن آپ نے سب کے سامنے میری بیزتی کرتی تھپڑ مار دیا مجھے کیوں میں تمہیں سمجھا سمجھا کے تھک گئی ہوں تم نہیں سمجھو گی کیوں ڈر رہی ہیں آپ ان لوگوں سے جواب دیں کیوں ڈر رہی ہیں ان سے اس لئے کیوں کہ دلاوار ایک خطرناک آدمی ہے تم بار بار اس سے بتمیزی کرو گی تو گوھر سے دشمنی موڑ لے لوگی تو پہلے کونسا وہ میری دونست ہے یا بہت مخلص ہے وہ ہمارے ساں اب بھی تو وہ ہماری دشمنی ہے نا ہاں ہے دشمن لیکن شکر عدا کرو کہ اس گھر کی زمین ہم پر تنگ نہیں کی گئی اور اس گھر کی چھت بین لوگوں نے ہم سے چھینی نہیں ہے کیوں کیوں بار بار ان لوگوں کی طرف داری کر کے آپ مجھے گھسہ دلاتی ہیں کیوں دلاتی ہیں مجھے گھسہ موسیقی جو تین لوگ مجھے برے لگتے تھے ان میں سے ایک کو تو تم نے سیدھا کر دیا موسیقی حسن کا مسئلہ نہیں ہے حسن نے گل سے کہہ کے مجھ سے معافی منوائی ہے اور گل نے معافی مانگ بھی لی ہے اور حسن کو تم سے بھی کوئی پروپلم نہیں ہوگی اب موسیقی اور جہانگیر اس سے نمٹاں باقی ہے بھی وقت آنے پر اس سے بھی نمٹ لوں گی اس کا دماغ ٹھکانے لگائے بغر مجھے سکون نہیں ملے گا اچھی بات ہے اس کو سبق ملنا بھی چاہیے خیر چھوڑو یہ بتاؤ سفر کیسا رہا ہاں سفر بہت اچھا رہا ہے میں تمہارے لئے شول آیا ہوں ہاتھ کی کڑھائی میں اچھا گاڑی سے مغماتیں ابھی مغماتیں شہناز شہناز کیوں؟ کیوں بار بار لوگوں کی طرف داری کر کے آپ مجھے گھسہ دلاتی ہیں؟ کیوں دلاتی ہیں مجھے گھسہ؟ میں پوچھ ہیوں کیوں کر دیا آپ ایسا؟ اس کوہر دی ہم ماں بیٹی کے در میں دھوٹ ڈال دی ہے اس دن میں میں نے کتنا غلط کر دیا ماں کے ساتھ کیا ہو؟ بیٹی کو تھپڑ پڑھنے کا دکھ ہے یا اسے تمیز کا جو لیکچر دیا ہے اس کا؟ مجھ پہ رحم کھاؤ گوھر تم نے میری بیٹی کو میرے خلاف کھڑا کر دیا ہے اور وہ جو سب کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے وہ؟ اسے اچھی طرح سمجھا دو برنا میں اپنے طریقے سے سمجھاؤں گی اسے نہیں اسے کچھ مت کہنا تمہیں اللہ کا واسطہ ہے اسے کچھ مت کہنا اگر میری مرضی کے خلاف جائے گی تو اسے سزا ضرور ملے گی اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے گوھر تو میں میں گل کا رشتہ حسن سے ختم کروا دیتی ہوں اور اس کو یہاں سے لے جاؤں گی وہ کبھی بھی اپنی شکل تمہیں نہیں دکھائی گی بلکل بھی نہیں پہلے ہی فروا کے جانے کے بعد حسن بہت عذیت سے گسرا ہے وہ دکھ اور وہ کرب دوبارہ اپنے بھائی کے چہرے پر نہیں دیکھ سکتی میں آج تو یہ بات کہتی ہے تم نے آج کے بعد یہ بات اپنے زبان تک پہ نہ لانا میں اپنے بھائی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آئندہ کبھی بھی اپنی زبان پہ یہ بات نہیں لاؤں گی اچھا ٹھیک ہے اب جاؤ کے چن میں اور جا کے اچھا سا کھانا بناو اور یاد رکھنا دیلاور کی خاطر دوازوں میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے ہاں ہاں بلکل بے فکر رہو میں سب کچھ اچھے سے کر لوں گی یہ پھر سے آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی نا میں کچھ پوچھ رہی ہوں آپ سے یہ پھر سے آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی نا اس کی بدتمیزی کا حساس ہے اور جو تم نے کیا اس کا کوئی حساس نہیں ہاں تو اسی کی معافی تو مانگنے آئیوں میں آپ سے معاف کر دیں مجھے دیکھو گل میں جانتی ہوں کہ اس گھر کا محول آپ پہلے جیسا نہیں رہا ہے اور حساس بھی تم سے ناراض ہے لیکن اس کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ تم اپنی غلطیاں بار بار کر کے اس گھر کے محول کو مزید خراب کرو تو کیا چاہتی آپ جھک جاؤں میں سب کی جی حضوری کرو سب کی نہیں بس حسن کی دیکھو اس کے دل میں جو بال آگیا ہے نا اسے تم بھی نکالو گی اسے اچھے سے ملو گی اس کا دل جیتنے کی کوشش کرو تم جانتی ہو کہ اس نے پیار میں سخم کھایا ہے سخم نہیں کھایا الزام لگایا اس پر اور بہت اچھا کیا اس نے جو اس کا بچہ لے کر بہت دور بھاگ گئی ایسے شخص کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے میں تمہیں کب سے سمجھانے کی کوشش کر رہی اور تم نہ سمجھنے کو تیار ہوتی ہو نا نہ سیکھنے کو تیار ہوتی ہو تمہیں کام کرو گل زہر لے کر آؤ اور مجھ مار دو کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کیا چاہتی ہیں آپ کیا کروں میں میں چاہتی ہوں کہ تم حسن کا دل جی اس کو خوش رکھو اس کے ساتھ گھومو پھرو اسے فرمائشیں کرو مہنگی مہنگی چیزیں لوس سے جیسے کہ وہ میری سب کچھ کہنے سے کر دے گا ہے نا تم ایک بار حسن کا دل جیت لو میں جو مانگو گی وہ تمہیں دے گا جائیداد کے حصے کی بات کی تھی میں نے اس سے لیکن وہ تو گول کر گیا وہ اس کے لیے تمہیں تھوڑا صبر کرنا پڑے گا وقت کا انتظار کرو قدم کو پھوک پھوک کر رکھو اور ہاں گولیں تمہیں مجھ سے بادہ کرنا ہوگا آج کے بعد نہ تم چیخوں گی نہ چلا ہوگی اور خاص طور پر نہ گوھر کے سامنے اور نہ ہی دلاور کے سامنے موسیقی آپ کو بھی بہت بہت مبارک و منعظہ پی کاش میرے اتنے خاص دن پر آپ اور آپیں بھی میرے ساتھ ہوتی شرکت کرتی شادی میں تو مزا آ جاتا اب یہ بات تو آپ امی سے پوچھ لیں یہ لیجے بات کر رہے وَالَيْكُمَ السَّلَامُ خوش رہو بیٹا تمہارا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ تم نے ہمیں جانگیر جیسے نیک انسان سے ملوایا ہاں ہاں ماشاءاللہ وہ تو سنبل گیا ہے خورم خورم تو بہت ہی نیک لڑکا ہے اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں کہیں بھی رہوں اس حال میں ایک دفعہ سندس کو ضرور مجھ سے ملوانے لائے گا تم اپنا خیال رکھنا اپنے بچوں کا خیال رکھنا امی آفرین سے بولیں کہ میں اسے بہت یاد کرتی ہوں سن رہی ہو نا کیا کہہ رہی ہے اور میں نے اس کے ساتھ شاپنگ کی تھی نا لاس ٹائم ابھی تک چل رہی ہیں وہ سب چیزیں بہت اچھی چوائی سے اس کی بہت نس کر رہی ہوں اسے نور بانو کو بہت شوق ہے شہر دیکھنے کا اچھا تو لے آئیں کسی دن اسے بھی ساتھ کیسے لے تو ایک لوہ بھی اپنی ماں سے دور نہیں رہ سکتی اور میں تو نور بانو کو بلکل بھی نہیں سمجھ سکتا تو اس کی ماں کو بھی ساتھ لے آئیں اس کی گھر میں بہت ذمہ داریاں ہیں نہیں آسکتی بہتا تو پھر ایسا کریں کہ نور بانو فریم میں اس کی دیکھ بھال کر لوں گی اور عمر بھی خوش ہو گا اس سے مل کے ہمارے گھر کی لڑکیاں بردوں سے نہیں گھتی ہیں لیکن امر تو ابھی بچہ ہے اور ہم دونوں کے رشنے کی نزبت سے تو وہ اس کا بھائی لگا اس کے آلویڈی اپنے تین بھائی ہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ نہ میں تمہارے بیٹے کا باہ بن سکتا ہوں نہ تم میرے بچوں کی باہ بن سکتا ہوں اچھا تصویریں تو دکھائیں بچوں کی میری بیوی بچوں کی پکچرز کھیشنے سے منا کرتی ہے کہتی ہے کہ نظر لگ جائے گی ہاں البتہ اپنی لادلی کی میں چھپ کر پکچرز کھیش لیتا ہوں ایک ویڈیو دکھاتا ہوں تو میں اس میں یہ ماشاءاللہ تو بہت پیاری ہے دیکھو نا اس میں اس کی شرارتیں دیکھو کیسی کر رہی ہے شرارتیں ہیں موسیقی موسیقی تو تمہیں گفت کریدنا تھا تو تمہیں کس طرح کا گفت پسند ہے گفت آپ نے دینا ہے تو پسند بھی آپ کی ہونی چاہیے میں نے کبھی کسی لڑکی کے لیے کچھ خریدا نہیں اور مجھے اپنی چوائس پر اعتبار بھی نہیں پتہ نہیں آپ کو پسند آئے یا نہ آئے پسند کیوں نہیں آئے گا بلکہ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ اپنی پسند سے ملے گفت لائیں ٹھیک لو بی سینڈوچ تیار ہے امی آپ کیوں آگئی آپ نے تکلیف کیوں کیے میں بس آئی رہی تھی بیٹا عمر نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کی ہلپ کرواؤں گا تو ہم نے سینڈوچ بھی بنایا ہے اور کباب پی اور چائے بھی آم ناںٹی نے مجھے برگر بنانا بھی سکھائیں گی تو جب آپ نیکس رمائیں گے نا تم آپ کو برگر بنا کے کھلا ہوں گا پھر تو مجھے کل دوبارہ آنا پڑے گا ویسے چہانگی بھائی آفیس سے کب تک آ جاتے ہیں آم بیٹا روز تو اس وقت تک آ جاتے ہیں لیکن دو دن سے وہ تم دونوں کی شادی کے انتظامات میں مصروف ہے مجھ پر بھی ترس کھائیں آنٹی امی اببو کی وجہ سے روز بازار کے تین چار چکر لگانے پڑتے ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی غیر محجودگی میں کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے آپ لوگ کھاتے کھاتے بات کرے نا آپ ہمیں بادہ ہمیں سینڈوچ کیسے بنائیں چلو آجو بچو آجو آفٹر یوں بس کر دی آنٹی کب سے کر رہی ہیں تھک گئی ہوں گے میں کر دی دیوں تمہیں پتا ہے نا گاور نے خود فرمائش کی ہے کہ وہ میرے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا کھانا چاہتی ہے میں اس کی فرمائش کو رد نہیں کر سکتی ایک بار پوچھو آپ سے ہاں پوچھو آپ پہلے تو ایسی نہیں تھی آپ کا رویہ گاور آپی کے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں تھا تو پھر یہ اچانک کیسے افشان مجھ سے اتنے سارے سوال مت پوچھو تو تم بھی تو گاور کی آگے پیچھے منڈاتی رہتی ہوں اس کی ہاں میں ہاں ملانا اپنا فرض سمجھتی ہوں صرف اسی لیے نا تمہیں اس گھر میں سکون سے رہنے دیا جائے بس میں بھی اسی لیے کر رہی ہوں سب کچھ اب کھڑی مت رہو پھر سے منہ سلات نکال کے دو موسیقی موسیقی اے نصیبہ ربا ایسی ہے جدائی بے بھائی بہن تنہا بھی برا انسان نہیں ہوں جتنا تم دونوں سمجھتے ہیں میں نہیں ایسی بات نہیں ہے بھائی میں نے تمہاری بہن سے نکال کیا ہے عزت بنا کے رکھا ہے اسے اس لیے ماضی میں جو کچھ بھی ہوا کھول جاؤ اسے یہ لوگ بھول گئے ہیں دلاور ابھی کل ہی تو مجھ سے پوچھ رہے تھے آپ کا کہ دلاور بھائی آئے نہیں کب آئیں گے وہ اس لیے پوچھا تھا کہ شاید آپ کا پلان بنجن کو واپس لے جانے کا کیونکہ ان کو گھر اور اچھی زندگی دینا اب آپ کا فرض ہے ہے میرا فرض بالکل ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے میرے پاس بلکہ یہاں سے زیادہ اچھی آسائشیں دے سکتا ہوں اپنی بہن کو کسی طرح منا دو میرے ساتھ جانے میں اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے یہاں پر ہوں اور میں تمہاری کسی بھی خواہش کو نظر انداز کرنے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کھانا تیار ہے بھوک لگیا تو لگا دوں ہمارے گھر کی لڑکیاں بردوں سے نہیں بکتے کیا کہتے ہیں کھانا لگوا دے ہاں ہاں آدھے گھنٹے بہت لگا دیں جے کچھ بتایا اپنے بارے میں اپنی فیملی کے بارے میں ہاں کیا پوچھنا چاہتے ہیں پوچھو موسیقی کچھ بھی تم سے نراز ہے لیکن اس کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ تم اپنی غلطیاں بار بار کر کے اس گھر کے محل کو مزید خراب کرو موسیقی 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 فرصت مل گئی آپ کو خیال آ گیا کہ میں بھی آپ کی زندگی میں ہوں اور آپ کو اپنے کمرے میں بھی آنے جب سب باہر بیٹھے تو تم کیوں نہیں آئی تم کیا کریے کمرے میں اس شخص کے ساتھ بیٹھے آپ کہہ کے لگا رہے تھے ہسی مزاق کر رہے تھے بھول گئے کہ کیا کچھ کیا اس نے ہمارے ساتھ اگر اس نے بھرا کیا تو غلطی ہماری بھی تھی ہم بھی کسوروار تھے لیکن اب وہ آپ ہی کا شوہر ہے میرا بہنوئی ہے گرون کی گرون کی اس رشتے کی عزت کرنا میرا بھی فرض ہے اور تمہارا بھی فرض ہے کسے بھول سکنا اتنی آسانی سے کیسے بھول سکنا سب کچھ آپ جو اس دلاور نے گل میں نے کہا نہ سب بھول جاؤ گھر کو گھر رہنے دو بیدانے جنگ نہ بناو مجھے تمہارے چہرے پر ایک بھی شکر نظر نہیں آنی چاہیے سمجھے امی جس مقصد کے لیے یہاں پہ آئی تھی تو اللہ تعالی نے وہ پورا کر تو دیئے اب آپ کی بہت مہدبانی ہوگی انہیں جانے کی جانتے ہیں سندس دیکھو وہاں جا کر بھی تو پردیس میں وہ اکیلی ہوں گی اور یہاں تو ہم تینوں ہوں گے میں امار آنٹی کیوں فکر کر رہی ہو تمہیں وہ میری ذمہ داری ہے اور ویسے بھی کچھ عرصے میں ہم لوگ جرمنی آئیں گے ایک مہینہ رہیں گے پھر واپس آ جائیں گے کیا ہوا تم کیوں پریشان لگ رہی ہو مجھے شانگیر گوھر جب بھی یہاں پہ آتی ہے امی سے کوئی نہ کوئی بدتمیزی کر کے ہی جاتی ہے اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ پیچھے سے امی یہاں پریشان رہے اچھا ہوا تم نے مجھے بتا دی بات کروں گا میں گوھر سے اگر وہ یہاں عمر سے ملنے کے لیے آنا چاہتی ہے اس آنٹی سے اپنا رویہ ٹھیک رکھنا ہوگا اور اگر میری بات نہ مانی اسے تو اس گھر کے دروازے میں اس پر ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا آنٹی کی فکر چھوڑ دیں بے فکر ہو کر اپنی لائف وہاں جا کر سٹ کر دیں اور پھر ہو سکتا ہے کہ دور چار سالوں میں تم آنٹی کو اپنے پاس بلا سکتے تب تک وہ یہاں رہیں گی میرے پاس وہ میری ذمہ داری ہیں جو مقام میرے لیے امی کا تھا وہ ہی آنٹی کا بھی ہے بھروسہ نہیں اتنوش خون کی رشتوں سے زیادہ ساتھ دیا ہے آپ نے ہمارا بہت بھروسہ ہے بس تو بے فکر ہو جائے یہ سب کچھ برداش نہیں ہو رہا ما نفرت ہو رہی ہے مجھے حسن سمیت سب لوگوں سے برداش تو اب مت سے بھی نہیں ہو رہا ہے لیکن اب کچھ ہو نہیں سکتا ہے گل اگر یہاں رہنا ہے تو پھر زندگی ایسے ہی گزارنی ہوگی مہ مرمر کر یہاں زندگی نہیں گزار سکتی ہے ما تو پھر کیا کریں گے کوئی راستہ نظر آرہا ہے ہاں کیا ہم نکل جائیں گے یہاں سے نکل کر کہاں جائیں گے گول جب نکل جائیں گے تو راستے بھی مل جائیں گے کسی نہ کسی منزل پر پہنچی جائیں گے ہاں ماں اتنا آسان نہیں ہے زبانی کلامی بولتے رہیں گے ڈرتے رہیں گے تو ہر چیز موشکل نظر آئے گے ماں ایک بار نکل گئے نا تو ہر چیز آسان ہوتی چلی جائے گی دم تو میرا بھی گھٹنے لگا ہے اب یہاں پہ تو بس ٹھیک ہے اپنا سامان چھپکے سے پیک کر لو صبح حسن اور ساکیب کے نکل دیں ہم بھی چھپکے سے نظریں بچا کر نکل جائیں گے تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں سب کچھ سنبھال لوں گی دیکھ لوں گی سب کو جیسا سمجھایا ہے ویسا ہی کرو اور ساری رپورٹ رب نواز کو بھیج دو وہ مجھے سب بتا دے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک کپک ہاں دلاوار بھائی آپ چائے پین گے وہ شہ ناز میرے اور ساکیب کے لیے چائے بنا رہی تھی آپ پینہ چاہتے ہیں تو آپ کے لئے بھی بنوا دوں آج شام کو چاہے کس نے بنائی تھی میں نے بنائی تھی کیوں اچھی نہیں تھی نہیں نہیں بہت اچھی تھی اگر ابھی بھی تم ہی چاہے بناوگی تو میں اسے گھوڑ پیوں آپ ہی آپ کے لئے بھی بنوا دوں نہیں اپنی تو چھوٹی سی بچی کو بھی مردوں کے سامنے نہیں آنے دیتے اور میرے گھر کی عورتیں جس طرح تمہارے گھر کی عورتوں کی عزت اور اس طرح میرے گھر کی عورتوں کی بھی عزت ہے ایسے کیا غلط بات کر دی ہے میں اچھا تو یہ کون کہہ رہا تھے کہ اگر تم چاہے بناوگی تو میں ضرور پیوں گا کیا تھا یہ بھائی اس نے مجھ سے پوچھا میں نے اسے کہہ دیا اگر میری بھاویاں تمہارے سامنے آتی ہیں تم سے پردہ نہیں کرتی تو اس کا مطابق یہ نہیں کہ تم فرمائشے کرنے لگ جاؤ تو ٹھیک ہے آئندہ نہیں کرو گا آئندہ تم آؤگے تو صرف میرے بھائیوں سے بات کرو گے میری بھاویاں کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھو گے اپنی بھاوجوں سے کہہ دو کہ میرے سامنے نہ آیا کریں جو میں کہہ رہی ہوں تم وہ ہی کرو گے تم کس انداز میں بات کر رہی ہوں مجھ سے گوھر میں اسی انداز سے بات کرتی ہوں میں نے تمہاری منتیں نہیں کی تھی کہ مجھ سے شادی کرو خود ہی دیوانے ہوئے چلے جا رہے تھے مجھے کسی سے اتنی باتیں سننے کی عادت نہیں ہے کسی سے سنو یا نہ سنو لیکن مجھ سے سننے کی عادت ڈال لو ہس کیوں رہے ہو اس رو سے لڑتی جھگرتی ہو تو اچھے لگتی ہو مجھ سے پیار سے بات کیا کرو چاہے لاؤں چاہے لاؤں موکل الیکٹریشن اپنے لڑکے لے کر آئے گا لائٹیں مگرہ لگانے کے لیے آپ دیکھ لیجائے گوھ سے اتنا سب کرنے کی کیا ضرورت ہے بیٹا کیوں آپ کو اپنے ارمان پورے نہیں کرنے تم نے تو ایک ایک کر کے میرے سارے ارمان پورے کر دیا اچھا بیسے آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کروانا چاہتی ہیں تو مجھے بتا دیں بلکہ آپ حکم کریں بس اور کل میں آفیس سے جلدی آ جاؤں گا پورم کے کچھ دوست ہیں انہوں نے ڈھولکی کا کہا ہے تو اس کے بھی سارے انتظامات کرنا ہے مجھے بس آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیا ہوا ہی خوشی کا موقع آپ روکے رہی ہیں نہیں بیٹا تم نے تو ارے سارے ارمان ساری خواہشیں پوری کر دیا ساری زندگی ایک ہی کمی تھی کہ میرا بیٹا کوئی نہیں اور وہ کمی بھی تم نے پوری کر دیا کچھ لکھ بیٹا میکنی پوری کر دیا پوری کر دیا کچھ لکھ بیٹا بھی چھau یہ تم دلاور کی اتنی آؤ بھگت کیوں کر رہی ہے میں تو آپ کی وجہ سے ان کی عزت کرتی ہوں تمہاری اپنی بھی کوئی عزت ہے اور آئندہ دلاور کے سامنے مت آنے نہ ہی اس سے کوئی بار کرنے جی موسیقی 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 اے اپاں تم نے تو درائی دیا تھا مجھے جان ہی نکال دی تھی میری تو اتنی بے وکوف لڑکیئے تمہیں گروازہ بھی لوک نہیں کیا تو سوچ میری جگہ اگر گوہر ہوتی تو پیامت آ چکی ہوتی دلاور کی موجودگی میں اسے اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ ہر وقت ہمارے سروں پر مرڈاتی رہے گو اچھا چھوڑیں مجھے یہ رکھ لینے دے پہلے اچھا بات سن زرا آگے کی طرف رکھنا کئی حسن کی نظر نہ پڑ جائے ہاں ٹھیک ہے تم نے سب کچھ رہا تھی آنا میں نے اپنے سالی چیز رکھ لی ہے سن میں وہ بولے کے لیے آئی تھی کہ میری جو ہیرے کی انگوٹی ہے نا زرا وہ بھی ڈال لینا اکتنی بار میں نے تم سے کھائے کہ تمہاری ہیرے کی انگوٹی میرے پاس نہیں ہے یکین کی نہیں آتا تمہیں میری اتنی قیمتی ہیرے کی انگوٹی تھی اگر تم نے نہیں اٹھائی تو پھر کس نے اٹھائی ہے پیچھا چھوڑ دو سنگوٹی کا اس سے بہت زیادہ کچھ ہمارے پاس اب ہے ہاں بس سب کچھ رکھ لیا ہے تو نہیں ہاں ہاں سب رکھ لیا ہے ٹھیک ہے تم جاؤ میں دیکھتی ہوں اچھا سونو نین پوری کر لینا اور جا کر سو جانا کیا پتا کہ کل ہمیں دوسرے شہر جانا اور اس کے لیے ٹرینیاں بس پکڑنی پڑے ہمیں گوڑی میرا تو سوچ سوچ کے دل بہت گھبران رہے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے جب تک یہ سب گھر والے اٹھیں گے ہم بہت دور تک جا چکے ہوں گے اب چلو میں تمہیں چھوڑ کے آتی ہوں چلو چلدی کرو بات سن ہر چیز کا خیال رکھنا اچھا دروازہ لگ کر لینا ٹھیک ہے چھپ کرو اور لگ کر لینا سو جانا تو موسیقی سویا ہے نسیب آرہ با ایسی ہے جو دائی بے